ایک حامید میر کا ٹویٹر پہ ایک اس نے ٹویٹ کیا ہے کہ برکہ پوش خاتون پھیر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں ایک عورت کو زلیل کر رہی ہیں آپ مجھے یہ بتائیں وہ عورت جو ملک کا سارا پیسہ کھا گئی ملک ڈوب رہا ہے وہاں پر اور یہاں پر یہ لوگ عیاشیاں مار رہے ہیں اس طرح سے اس طرح سے سب سے مہنگی جگہ پر جا کر کوکس پھی رہی ہیں اور جن کو زڑا بھی پڑا دو دو ہزار پاکستان کے عوام کو ان پر احسان کر کر دے رہی ہیں انہی کے ٹیکس کا پیسہ یہاں پر عیاشیاں مار رہی ہیں تو یہ کیسے پاکستان کے عوام سے بچ سکتے ہیں آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے ہیں اس چیز کو یہ زلالت انہوں نے خود اپنے نصیبوں میں لکھی ہے کیوں ہمارے ملک کو تباہ کرنے کے لیے ایسے تباہ کر کر رکھ دیا اور خود لوگ یہاں پر عیاشیاں مارتے پیر رہے ہیں ایک ہفتے میں دس دن کے اندر یہ دوسرا ٹور ہے اس کا اپنے وہ ستر کی کابینہ کو لے کر یہاں پر آیا ہوئے دوسرا ٹور یوکی کا امریکہ لے کر جا رہے ہیں کتنا پیسہ خرچ ہوئے ہیں عمران خان کو کہتے ہیں جو جلسوں پر لگا رہے ہو وہ عوام پر لگاؤ تم اپنی عیاشیوں پر جو لگا رہے ہو وہ عوام پر لگاؤں نا کیوں نہیں ہم لوگ ان سے پوچھیں گے ہمارا ٹیکس کہا رہے ہیں ہمارا حق انہوں نے لیا ہے ہمارا حق چھینہ ہے انہوں نے ہمارا حق چھیننے کے بعد ہمیں ایسے کھل کر کیسے پھر سکتے ہیں اگر وہ عورت ہے تو اس کو بھی شرم کرنی چاہیے آگے سے بات کرتی ہی ہم سے بات نہیں کر رہی ہے آگے سے اور ہس ہس کے ہمیں دکھا رہی ہے یا کیا ہمارا کھا کر اور ہمیں ہی تم لوگ شیر بن بن کے دکھاتے ہیں اور پھر یہ یہ صحافی یہ لفافے کہیں گے کہ ہمیں شرم آنی چاہیے کیوں شرم آنی چاہیے تمہیں تو لفافے ملتے ہیں تم کرو شرم ہمیں لفافے نہیں ملتے اور ہم سے یہی یہ لیں گے جو ہمیں دے رہے ہیں انسان اپنی عزت خود کرواتا ہے اس حکومت نے خود اپنی عزت نہیں کروائی ہے ہم سے عزت کی توقع رکھتے ہیں اور یہ سب جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے یہاں پہ ایسے کھلے پھیریں گے اور ہمیں ہس ہس کے ہمیں اور فیل کروائیں گے کہ تم لوگ جانور ہو تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے ہم بول سکتے ہیں ہم بتائیں گے کہ آپ لوگ نہیں صحیح کر رہے ہیں ہمارے ملک کے ساتھ تو کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ ہم صحیح کریں گے پھر کہتے ہیں کہ اوورسیز ہے پاکستان آگے لڑو یہ یہاں پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں پھر